سبسکرائب کریں ہمارا چینل دی نارے ٹی وی ساتھ بلک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تین فروری دو ہزار بائیس وزارت خزانہ کے پاہر موجود ہیں آل گورمنٹ ایمپلائز گرینڈ الائنز کے ہمارے ساتھی قیادت یہاں پہ موجود کے پی کے ایسے ہمارے فضل غفار باچہ صاحب اور ایک اور ساتھی ادھر موجود ہیں دیگر قیادت نہیں آئی کیونکہ آپ کو معلوم ہے دیس فروری کی ہم نے پروٹیسٹ کے کال دی ہوئی ہے اور وہاں پہ میٹنگ تھی آج پی اینڈ پینشن کمیشن کے سامنے ہمیں بلایا گیا تھا کیونکہ ایک ہمارا ریٹن ایگریمنٹ بھی ہوا تھا اس حوالے سے اور جو اسی فارشات تھی ہماری پی اینڈ پینشن کمیشن کو جو ہم نے پرپوزلز دی تھی اس کے حوالے سے تفصیلی اس کی اوپر بات چیت ہوئی ہے میں آپ کو پوائنٹ بتا بھی دیتا ہوں جو ہماری تنخواہ میں تفریق تھی اس کو ختم کیا جائے ایڈھاک ریلیف آلاؤنسز کو بنیادی تنخواہ کے اندر زم کر کے پیسکیل ریوائز کیے جائیں اپگریڈیشن ٹائم سکیل پرموشن اس کے ساتھ ساتھ میں وہ چیزیں آپ کو بتاتا چلوں کہ کوئی چیز رہ نہ جائے یوٹیلیٹی آلاؤنس کے حوالے سے ہم نے بات کی کہ جن اداروں میں دی جا رہی ہے اس کو کیپ کر کے ہمیں ان کے برابر لے کے جائے جائے ہاؤس رینٹ سیلنگ جو ہے ایک ہاؤس رینٹ ہے اور ایک ہاؤس سیلنگ ہے ہم نے ان سے مطالبہ کیا ہے کہ سیلنگ کو تنخواہ کا حصہ بنایا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ ہاؤس رینٹ ختم کر کے اس کو بھی سیلنگ کی جتنی اماؤنٹ بنتی ہے وہ دیا جائے تنخواہ کا حصہ بنایا جائے اگر ایسا ممکن نہیں ہے تو رینٹ ریسٹکٹیڈ آرڈیننس کے تحت ہر تین سال کے بعد تنخواہ جو رینٹ ہے گھروں کا وہ پچیس فیصد بڑھایا جاتا ہے تو اس کو رننگ بیسک پر ایک افورٹی فائی پرسنٹ کیا جائے یا وہ جو سٹیجز چلتی آرہی ہیں ہر تین سال کے بعد اس کے اوپر پچیس فیصد کا اضافہ کیا جاتا رہے میڈیکل آلاؤنس کا ہم نے کہا ہے اس کے اندر اضافہ کیا جائے جو نون گسٹڈ کے حوالے سے ساری چیزیں سٹیپ بے سٹیپ آئیں گی پندرہ سو سے اس کو پانچ ہزار کیا جائے اور جو گسٹڈ ہے سکسٹین اینڈ اباب اس کے لیے پندرہ سے پچیس فیصد کا اضافہ کنونس آلاؤنس جو ہے ہمارا اس میں ہم نے یہ ڈیمانڈ کی ہے کہ چھ ہزار پر منت کیا جائیں جو نون گسٹڈ ایمپلائیز ہیں ان کے لیے سپیشل کنونس آلاؤنس جو ہے ہمارا ڈیسیبل پرسن جو ہمارے ایمپلائیز ہیں اس کے لیے ہم نے سو فیصد کے اضافے کی بات کی ہے پرموشن کی خاص طور پہ جو آج پینشن کے حوالے سے بات ہوئی میں بتاتا چلوں بڑی تفصیلی گفتگو بھی ہوئی کچھ ویڈیو کلیپس بھی آئیں گے ہم نے بڑا کلیر کٹ اس کے اندر کہا ہے کہ پینشنر کو آپ نے بوچ نہیں سمجھنا اس کو ذمہ داری سمجھتے ہوئے ملازمین کی پینشن کے اندر پچاس فیصد اضافہ کیا جائے اب گریڈیشن کے حوالے سے تمام چیزیں ہم نے بتائی تمام کیڈرز کے ٹیکنیکل نون ٹیکنیکل جتنے بھی ہے اور انہوں نے ہمیں آگاہ کیا ہے کہ وہ ایم ایس ونگ کے اندر سٹڈی کے حوالے سی اے پینشن کمیشن کا ڈومین نہیں ہے کونٹریکٹ ایمپلائیس کے حوالے سے وہ بھی ہم نے تمام چیزیں رکھی وہ بھی انہوں کا ایڈبنیسٹریٹیو میٹر ہیں پینشن جو کنٹریبیوٹری فنڈ کی طرف لے کے جا رہے ہیں ہم نے ان سے یہی مطالبہ کیا ہے اور ان کو آگاہ بھی کیا ہے کہ جو حاضر سرویس ملازمین ہیں ہمارے اور جو ریٹائر ہو چکے ہم ان کے حقوق کی لڑائی لڑ رہے ہیں نئی ٹرمز ان کنڈیشن آج کی ڈیٹ سے پہلے والوں کے لیے جو بھی آپ ان کو آفر کرتے ہیں اگر وہ اس کے اوپر ایگری کرتے ہیں آپ ان کو پینشن کی طرف نہیں لے کے جانا جاتے ہیں کنٹریبیوٹری فنڈ کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں جو آج کی ڈیٹ تک ڈیوٹی پہ ہے اس کے اوپر کوئی نئے فارمولے لاغو نہ کیے جائیں اور خاص طور پر جو سوبوں کے حوالے سے ہمارا پچپن سال کا انہوں نے لاغو کی ہے وہ بھی ہم نے ان کو انٹی میٹ کی ہے ٹائم سکیل پرموشن مینیمم ویجز پچیس ہزار اوپے ہم نے ڈیمانڈ کی کہ سب سے جو ہے تمام سوبوں کے اندر جو ہے یہ کراچی میں ہو چکی وفاق کے اندر تمام سوبوں کے اندر مزدور کی کم از کم عجرت جو ہے اس کو پچیس ہزار کیا جائے یہ بھی بہت کم ہے وزیراعظم صاحب یہ بات کر چکے آپ کا مقدمہ ہم بہترین طریقے سے لڑ رہے ہیں تمام قائدین ادھر موجود خالی جوید سنگیڑا صاحب میرے حال نماز پڑھ رہے ہیں تیاری رکھیں دس فروری کی کال ہے یہ مطالبات ٹیبل کے اوپر ہی رہ جائیں گے جو جس طرح سے گزشتہ آٹھ دس پندرہ سالوں سے رہ رہے ہیں عملی طور پہ دس فروری کو پاکستان بھر کے ملازمین کے لیے میسیج ہے